اسلام علیکم پاکستان خانہ بدوش میں آپ کو ایک مرد پہ پھر خوش آمدی خانہ بدوش کی ٹیم اس وقت پہنچی ہے لاہور اور ملکان کے بالکل میڈوے پر واقعی ایک خوبصورت اور تاریخی شہر سائیوال میں آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے سائیوال کی فروٹ منڈی کا جس میں ہم آپ کو سائیوال کی فروٹ منڈی کی تاریخی حیثیت اور بھی بہت سے دلچسپ معلومات بتانے والے ہیں موسیقی 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 ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے آل پنجاب انجمن آرتیان کے نائب صدر اور انجمن آرتیان فروڈ منڈی ساہیوال کے صدر چہدری محمد سرورز جتارہ صاحب ان سے ہم خصوصی گفتگو بھی کریں گے ساہیوال کی تاریخ حیثیت کے بارے میں اور آپ کو فروڈ منڈی سے کس طرح مال مل سکتا ہے اور فروڈ منڈی کی مارکٹ پرائس ویلیو کے حساب سے بہت سے دلچسپ معلومات بتانے والے ہیں تو سٹی ٹھون وید خان ابدوش جی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں محمد سرورز جتارہ جی میں اپنی آٹھ یہاں کی تقریباً عرصہ 35 سال سے خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہماری منڈی 1986 میں معذر بزرگوں نے یہ اپنی جگہ خود پرچیز کر کے جے بنائی گئی تھے اب ہم جہاں کے کاروبار کر رہے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں چونکہ عبادی کافی بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ مال بھی بہت زیادہ آفتا ہے جگہ کم کر گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاک پتل روڑ پہ نئی منڈیوں کی تشکیر ہو رہی ہے آدھا کام مکمل ہو چکا ہے آدھا رہتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنے پیسے اداکت کر دی گئے ہیں اور بارمنٹ کی طرف سے جو ننام عام ہونے پر پیسے آنے تھے اس کے بعد وہاں پہ کام مکمل ہونا تھا وہ مارکت میٹی کی گفت کی وجہ سے ناہیلی کی وجہ سے ابھی تک کام پیننگ پڑا تھا ہم حکومت پنجاب سے اپیل کرتے ہیں چونکہ میاں شباہ شریف خاتمی آلہ نے یہ منڈیاں وہاں پر شپ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ان کی پوششوں سے ہی وہاں کام شروع ہوا تھا مگر ہم ابھی تک کو دورے پڑے ہم وزیراعالہ پنجاب اور وزیراعظم پاکستان مینہ شباہ شریف سے اپیل کرتے ہیں اس معاملے کو دیکھیں اور جلدہ جلد منڈیوں کو مکمل کیا جائے جو ہمارے لوگوں سے ہم کی رہنمائی کے لئے کہ جب آپ منڈیوں کو تشریف لاتے ہیں تو ان کو بھولی کی سمعی نہیں آتی تھوڑی سی گائلہ ہم کو دیتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز جو بڑی مناسب و مقدار بڑے مناسب ریٹ پر ملتی ہے اور اچھے مقدار میں جانے کے تو اس کے بارے منڈ کو تھوڑی سی گائلہ دیتے ہیں کہ کیا سوکے کیا پلان کر کے منڈیوں نے تشریف لاتے ہیں جی ہم جب آپ منڈی میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ منڈی میں ہمیشہ مارکیٹ سے مارکیٹ سے سوڑا ہنی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ منڈی میں چونکے کافی مقدار میں مال آتا ہے اور مارکیٹ سے ہمیشہ سستہ ملتا ہے مارکیٹ والے ہمارے سے خرید کے لے کر جا کے اپنا پرافر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سیل کرتے ہیں ظاہرہ جب آپ مارکیٹ منڈی میں اندر آئیں گے یہاں پہ آپ کو قوالیٹی بھی ملے گی اور اچھا سوکا بھی ملے گی بہت شکریہ آج کا جو سوئی صاحب سے یہ بہت اچھا اندیزہ یہ نکلا ہے کہ منڈی میں راشت بہت زیادہ ہے جو ہم آپ کے دکھا رہے ہیں یہ برون کا بھی 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 دکھا رہے ہیں اندر ہی رکھتا رہا ہے ہمیں بہت سارے دکھا رہا ہے اور یہ سارا محلے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بہت کم پڑھ دی مارکیٹ والے ہمارے سے خرید کے لے کر جا کے اپنا پرافل رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سیل کرتے ہیں ظاہرہ جب آپ مارکیٹ منڈی میں اندر آئیں گے یہاں پہ آپ کو قوالیٹی بھی ملے گی اور اچھا سوکا بھی ملے گی ملے گیٹی بھی ملے گیٹی بھی ملے گیٹی ملے گیٹی بھی ملے گیٹی بھی ملے گیٹی ملے گیٹی بھی 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 ملے گی موسیقی 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 جس سے نہ صرف کاروباری معاملات بہت بہتر انداز سے حل ہوں گے بلکہ اس سے اندرون شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ بھی ہوگا اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہے خانہ بدوش چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا